ابھی میں نماز پڑھ کے نکلا تو مجھے ایک بہت خوبصورت منظر نظر آئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاند اور چاند جو ہے وہ فل جوبن پہ صبح صبح کا ٹائم ہے کافی زیادہ آج بادل چاہے ہوئے تو یہ دیکھیں آج جمعت المبارک کا دن ہے اور موسم بہت پلیسنٹ ہے بڑا ہی خوشگوار ہے تو ایک طرف سورج تلو ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چاند نظر آ رہا ہے تو بہت پیارا سین ہے مجھے بہت پسند آیا تو میں نے اسے ریکارڈ کی آپ کے لئے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ سین بہت اچھے لگیا جی الحمدللہ سورج یہ دیکھیں تلو ہو رہا ہے بلکہ اب ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کلوز کر کے میں دیکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں بیوٹی آف نیچر کمال سین ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سورج تلو ہونے کا خوبصورت سا منظر ہے ہر طرف اس کے ایک اپنا جو ہے کلر ہے اپنا ایک بہت خوبصورت سا منظر ہے تو یہ ماشاءاللہ گاؤں کی صبح کا سر منظر ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو مارننگ جو مارننگ کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹک ٹاک میں آپ کا ہوسٹ شہزاد اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج فرائیڈے ہیں فرائیڈے کے لیے الحمدللہ صبح صبح کا آغاز سورج تلو ہو چکا ہے یہ خوبصورت سا منظر آج ہلکے پھل کے بادل چھائے ہوئے یہ دیکھیں الحمدللہ صبح کا سورج اور یہ گاؤں کا صبح صبح کا منظر ہے بہت پیارا یہ گاؤں ہیں ہمارا اور آج بادل بچھائے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ صبح صبح کا سین کیا ہی منظر ہے تو گاؤں کا بھی یہ ہمارا ہے گاؤں اور گاؤں کا منظر ہم تھوڑا کلوز کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور آج بادل چھائے ہوئے ہیں آپ کو دکھانا تھا کہ اس طرف ماشاءاللہ سورج تلو ہو رہا ہے اور وہ چاند نظر آ رہا ہے چاند تو غیب ہو گیا چاند بادل کے پیچھے چھپ گیا ہے ورنہ اس طرف چاند اور اس طرف سورج آج ماشاءاللہ موسم بہت زبردست اور بہتی پلیزنٹ ہے اور اتنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے سورج الحمدللہ تلو ہو چکا ہے اور یہ ہمارا گاؤں کا منظر ہے اس طرف اور یہ چونسا ہے دہاتی یہ گندم کی فصل اور نیچرل بیوٹی کا میں بہت شاکین ہوں اس لیے مجھے تلو ہوتا ہوا سورج اور غروب ہوتا ہوا جو سورج ہے وہ بہت پسند ہے تو میں اس کو اکثر ریکارڈ کر لیتا ہوں تو آج دوستو جمعت المبارک کا دن ہے اور ناو دسمبر دوہزار بائیس اور دوہزار بائیس بہت سپیڈ سے ٹائم جا رہا ہے پتن چلتا یوں ایک جمعہ گزرتا ہے ساتھ دوستو جمعہ فوراں سے فوراں بڑی سپیڈ سے زندگی جا رہی ہے ابھی اس کھیت میں سے پہلے آپ کو دکھایا تھا میں نے شروع کی ویڈیو میں مکعی تھی اس کے بعد سیلج بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد اس میں کھیرے لگائے تھے اب دوبارہ سے مکعی کاش کر دی گئی ہے یہ دیکھیں اس طرف آلو یہ آلو کی فصل ہے دوستو یہ ماشاءاللہ آلو کے جو پودے ہیں بہت پیاری گروت کر رہے ہیں اس طرف سارا آلو جو ہے نے یہ لگا ہوا سارا علاقہ آلو کی ہے ٹھیک ہے اس طرف یہ مٹر کاش کی ہوئے ہیں ساری میں مکعی بول رہا تھا یہ مٹر ہیں سارے جو میں نے پاس آکے دیکھے ہیں تو مٹر ہیں یہ دیکھیں مٹر کی فصل بھی اگرے ہی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ تیار ہو جائے گی اس طرف گاؤں ہیں سبح سبح کا الحمدللہ سورج تلو ہو چکا ہے اور میں نکلنے لگا ہوں پھلا واپس تو ناظرین آج کا جو موسم ہے میں دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا بہت خوبصورت ہے ہر طرف آج تو قدرتی ایک پلیزنٹ سسین ہے خوشگوار موسم ہے چونکہ بادل بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرف جو میرے ہاں کھیت ہے اس میں پہلا پانی گندم کو دے دیئے کیا ہے آپ کو نا میں بتا رہا تھا پچھلی ویڈیوز میں بلکہ کالی بھولا تھا تھوڑے ٹاف ٹائم چل رہا ہے تو ٹاف ٹائم واقعی بہت چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ انکریر بھی چلا جائے گا لیکن یادیں بہت چھوڑ جاتا ہے مشکل وقت میں موسٹلی پتہ چل جاتا ہے کون اپنا ہوتا ہے کون ٹرایا برحال وہ ٹاف ٹائم کیا ہے وہ ہم آج آپ کو ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے انا پہلے سبسو رننگ کر لیتا تھا اب تب سے ویڈیو کے چکر میں رننگ میں نہیں ہوتی ہے صرف واق کرتا ہوں اور واق کے لیے بھی بہت مختصر سا ٹائم ملتا ہے تو اصل میں ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے کام تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں وہ دیکھا بھی سورج تلو ہو رہا تھا اب ہو بھی چکا ہے اور کیوں پھر بڑی سپیڈ سے جو ہے نا وقت گزر جاتا ہے پھر جس وجہ سے پراپرلی جو ہے ایکسرسائز مغیرہ نہیں کر سکتا میں برحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر شکر کرتے ہیں دوبارہ سے تو گاؤں والے پریشان ہو رہے ہیں کہ تو کیا بات ہے آپ کوئی تو وجہ ہے جو آپ ویڈیو بناتے ہیں نا اس کا کوئی وجہ ضرور ہے میں نے بھولا بھی نہیں ابھی تو میں نے اپنے کسی بھی عزیز کو یہ نہیں بولا کہ آپ میرا چینل لیکھیں آپ میرا چینل سبسکرائب کریں بلکل بھی نہیں کہا میں نے میں تو بیسے بس بنا رہا ہوں شوک کیا تو یقین مانے میں نے مجھے جو اکثر پوچھتے ہیں تو میں نہیں کیا تھا آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو میرے جانے والے وہ اس لیے کیونکہ بہت ساری گلتیاں ہوتی ہیں میری تو میں نہیں چاہتا کہ آس چیرو میں ہی کوئی انہیں نوٹ کرے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ بارحل انشاءاللہ یہ تھوڑا سا مشکل وقت ہے گزر جائے گا اللہ کی فضل کے ساتھ کل ایک پارسل ملا تھا اور اس پارسل میں ایک سوٹ ملا تھا بڑا زبردست صبح صبح یہ ایک پورٹل فارم ہے وہ دور نظر آ رہا ہے آپ کو شاید تو وہاں نا وہ تلاوت قرآن پاک لگا دیتے ہیں صبح تو آپ کو یہ بات جو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگتی ہے گھر میں بھی لگا دیتے ہیں تلاوت جو ہے نا بڑی سے دل کو اتمنان اور سکون ملتا ہے تو ناظرین تلاوت آپ بھی کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں تو الحمدللہ میں نے صبح اٹھ کے نماز دا کر لی اور میں فریش بھی ہو لیا تو تلاوت قرآن پاک آج نہیں ہو سکی تو اس کے بعد آپ کو دکھانے لگا ہوں آج وہ پنیری جو پیاز کی لگائی تھی نا وہ بلکل ریڈی ہے یہ ہے گنے کا کھیت یہاں یہ دیکھیں پیاز کے لیے اس کا کھیل بنیں گی کیاری جس کو کہتے ہیں اس کے بعد میں پنیری لگا دی جائے گی میں آپ کو پنیری دکھانے لگا وہ دوٹ نظر آ رہی پنیری اب تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو اس کے بعد پیاز جو ہے وہ کاشت کی جائے گی تو ایک بہت اچھی گروت ہوتی ہے پیاز کی دوستو یہ پیاز کی پنیری ہے جو بلکل رڈی ہو چکی ہے پنیری ابھی بہت چھوٹی ہے تھوڑی سے اور بڑی ہوگی پھر اس کو کیاریوں میں لگا دیا جائے گا لیکن اب تقریباً یہ لگانے شروع ہو چکی ہے علاقے میں پیاز کی کاشت جاری ہے اور پچھلے سال پیاز جنہوں نے لگائی تھی بہت پیسہ کمائے تھا اور اس لیے اس دفعہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ لوگ پیاز کاشت کر رہے ہیں پرسونا ایک دوست میرے ملے تھے مجھے مجھ سے کہنے لگے یار برل ان کی جو ورڈ تھے نا انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈیسارڈ کیا تھا بہت میں وقتی طور پہ بہت پریشان ہوا سنکے لیکن نیکس ٹائم کے لیے میں نہ سوچ چلیں کبھی ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور مشکل وقت سے نکالیں گے یہ صدا نہیں رہتے برحل اس میرے دوست نے مجھے بہت سکرچ کیا اور بہت زیادہ خیر میں نے اس کو پازیٹیو لیا اور دلی دل میں سوچا ہے انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا اور ایک وقت ضرور آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کو انشاءاللہ ہم اپنی اس کامیابی سے ضرور آگاہ کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور ضرور نمازے گئے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ ہاں جس دن میرا یہ مسئلہ حال ہو گیا نا کہ مجھے سپورٹ کرنے والے میرے گاؤں کے کافیو کٹھے ہو گئے تو اس دن میں انشاءاللہ بہت شکلت کروں گا ابھی تو وہ انٹیہائی سے آدھا اس کو مایوز سمجھتے ہیں اور میں ان کے سامنے کیمرہ بھی نہیں کھال سکتا صحیح بار ہے بڑی انسلٹ کرتے ہیں تو بارحل انسلٹ کرنے والے کو انہیں میرے اپنی ہیں فیملی ویمبرز مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اس لیے ان کے سامنے تو میں نے کبھی کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بارحل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بس باہر باہر اکیرہ کیلہ ویڈیو بنالوں اور اس کو اپلوڈ کرتا ہوں کسی کو پتہ بھی نہ چلے بارحل تو مجھے نا سب کے سامنے اس لیے سوڑیو نہیں بتا آج میں بہت ایسے بیزی ہوں تو چونکہ میں جس سکول میں بڑھاتا ہوں وہاں میری کلاس کا جو ہے نا وہ پیپر ہو رہے ہیں اور پیپروں کے لیے جو سب سے زیادہ جو بندل ہیں وہ مجھے مل چکے ہیں اب ان کو میں نے چیک کرنا ہے اور دیکھتے ہیں پھر کتنے دن میں وہ چیک ہوتے ہیں ہائی ٹین چار کلاسز کے ہیں ہاں پیپروں کے دن تھوڑے ازاد ہیں دسمبر پورا انشاءاللہ ریلاکس ہم اس کے بعد جنوری اس کے بعد فیب میں ایک پروگرام ہوگا تو مارچ میں ویسی میرا بتائیں گے کیا ہونے والا اس کے بعد پھر انشاءاللہ برحل لب میں جانے لگا ہوں سکول اور وہاں سے میں نے پیپر لینے آج میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی صرف میں نے پیپر چیک کرنے ہیں تو دکھاتے ہیں سکول کا سینہ آپ کو ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی لیں تو میں پہنچ چکا ہوں گا ہوں یہ ہمارا گھوہ ہے آج کاؤں کا منزر بھی بڑا خوبصورت ہے چنام چوہاللہ یہ نا دوستوی چوہاللہ تیس سنہیں بچڑیا ہے جو کہ ادھر سڑک پہ گرگی تکرا کے نا یہ بہت ظلم ہے اللہ معاف کرے اس کو بہت لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا لیکن یہ میرے پاس ہے تو مجھے چلدی بھی ہے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے تو اس کو نا میں ایسے جگہ پہ بٹھا دوں گا جہاں اس کو دوسرے کوئی نقصان نہ پہنچا ہے تو جاتے ہوئی کافی زیادہ نقصان ایک چھوٹا سا پرندہ مجھ سے ٹکرا کے یعنی کہ ادھر سے ٹکرا کے یہ سڑک پہ پڑا ہوا تھا تو یہ میں نے پکڑا ہے تو اس پہ تھوڑا سے سے چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی نقصان ہے اس کو میں ادھر کہیں بٹھا دیتا ہوں یا اس کو پانی پلا کے اس کو بٹھاتے ہیں تو یہ ٹکرا گئی تھی چھوٹا سا پرندہ کتنا پیارا ہے اس کے پاؤں میں چوٹا گئی تو بڑا افسوس ہے تو یہ پیاری سے چڑیا ہے یہ دیکھیں زیادہ چوٹی لگی پاؤں پہ لگی ہے بٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے میرے پاس سی پیٹھ کی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے رندہ بیٹھا تھا تو کھوٹی ہے ویناس پرندہ کھوٹی دیکھی وہ پیٹھوانا دیکھتیا ہے جب سے لگے ہم پاس یہ آپ چیپ ہوگی دیکھوانا بطلب 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 چ alm بخبر موسیقی 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 اقرogue ساڑھے بارہ مجھے کا ٹائم ہے اور مجھے اس Moment سے چھتی ہوگی ہے سب سے پہلے ہم جمعے کی نماز ادا کرے ہیں اور جمعے کے لئے میں کل پڑھا ہوں تو جمعہ میں نے ڈسٹی ادا کریں اس کے بعد پھر میں جاؤں گا انشاءاللہ کر یہ میرا سکول کا رستہ ہے دیکھیں چیک کرنا ہے میں نے کچھ پیبر ساتھ لے لیے کچھ میں نے گھر جا کے کرنے سب سے پہلے اب ہم عدد جمعہ کی نواز دا کریں جو سب سے سنگوی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم گھر جائیں گے جا رہے ہیں مسجد اس کے بعد پھر میں آپ سے اس کے بعد پھر میں فائنلی میں مسجد پہنچ چکا ہوں اور مسجد مسجد میں پہنچ چکا ہوں یہ مسجد ہے مسجد فروغ کی آڈس کا اور اس میں تقریباً میں دو ہزار تیرہ سے یہاں چرمہ کی نماز ادا کرتا ہوں یہ مسجد کا پیارا سا انٹیریئر ہے حال اور یہ دیکھئے گا اور یہاں بھی جمعہ شروع ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے تو میں الحمدللہ بہت دیس میں پہلی آ جاتا ہوں موسیقی 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 زائی کا بڑا کمال ہے چل دیگر بڑا کمال کرنید درستانچک آرکو درستانچک موسیقی